اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کا پیج نمبر ہے ون سے ون سورة البقارہ آیات ہیں ایک سو چھے سے لے کر ایک سو بارہ تک ون زرو سکس ٹو ون ون ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسحا نأت بخیر منها او مثلها اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ اسی آیت کے تعلق سے کہ آپ جانتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین سب کچھ نہیں پہا ہے ملکیت اور تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار تو ہم نے اس آیت کی پوری شرح جو ہے تحریری پوشٹ کی ہے آیتیں ناسخ یعنی کیا اس کی کئی شکلیں ہیں مثال کے طور پر منسوخ کر دی تلاوت بھی نہیں ہو رہی ہے حکم بھی نہیں ہے یہ ہے کہ تلاوت تو ہو رہی ہے مگر حکم نہیں جیسے آپ سورہ نسا میں جائیے فورٹی تھیری آیت یَأَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَارًا نشیر کے حالت میں نماز کے قریب مجزہ ہو حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُوا یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو اسے سمجھو تو یہ تو تلاوت تو پڑھی جا رہی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا شراب تو حرام ہے اچھا تلاوت نہیں ہو رہی ہے لیکن حکم باقی ہے جیسے کہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو سنجھوار کر دیا جائے بہرحال آپ اس آیت کی شراب کو آپ پڑھ لیں تو مزید معلومات سے مستفید ہو سکیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے رسول سے تمہارے رسول سے رسولکم اپنے رسول سے دیش سے کہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس کے پہلے سوالات ہی کرتے رہتے تھے جائے کے بارے میں آپ جانتے ہیں اب جو کوئی ایمان کو کفر سے بدلے دیکھیں ترجمہ کو ذہن میں رکھے گا جو کوئی ایمان کو کفر سے بدلے تو بھٹک گیا سیدھی راہ سے پساوقات ایسا ہوتا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا یعنی دشوار بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت سالف سالین کی ترجمہ کو رٹھ لینا چاہیے ود کثیر من اہل الكتاب لو يردون من بعد ایمان کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق لینا چاہیے فَعْفُو وَسْفَحُو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ دیکھئے آیت کا اس لوک اس کے پہلے بھی جان چکے ہیں بہت سارے اہلِ کتاب یہ چاہتے ہیں اب آخر میں جائے بعد اس کے حق ان پر واضح ہوا اس کے باوجود ترجمہ کریں ان پر حق واضح ہوا اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ وہ لٹائیں آپ کو آپ کے ایمان کے بعد کفر میں جلن ان کے دلوں سے اس بنیاد پر اب یہ بعد اس کے حق واضح ہوا ترجمہ پہلے ہم نے کر لیا تو آئیسے لوگوں سے آئیسے لوگوں کو ماف کر دو وَسْفَحُو درگوزر کرو تو دونوں کا مفہوم الگ ہے بہا ماف کر دو اور درگوزر بھی کرو یعنی آپ اس میں لگے مت رہو چھوڑ دیجئے کب تک یہاں تک کیا اللہ تعالیٰ اپنا حکمہ لے آئے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادم ہے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ ہمیشہ نماز کو قائم رکھے زکاة دیتے رہیے اور جو کچھ تم نے اپنے جان کے لئے جو بھلائی بھیجی ہے تو اتمنہ رکھیں اسے اللہ کے پاس باؤ گے دیکھئے ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں کرتے ہوئے آئے ہیں ہم بھول جاتے ہیں مگر وہ نیکیاں اللہ کیاں محفظ ہیں اللہ تعالیٰ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے اب فیرقِ باطلہ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْحَاتُوا بُرْحَانَكُمِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو کہ یہودی ہو یا نصارہ یہ ان کی عارضویں ہیں امانی امنیہ کی جواب اور لوگ امانی لڑکیوں کا نام بھی رکھتے ہیں تو یہ ان کی دلی تمنہ ہے مگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو آپ کوئی دلیل لائیے جس میں یہ کہا گیا ہو اگر تم سچے ہو بلکہ جتنے بھی یہ فرق ہیں کوئی بھی فرقاؤ اصلح ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ پر وآخرت پر ایمان تو آپ دیکھیں بلا بلا ہمیشہ آتا ہے تو عربی میں آپ کو ملگا استراب مطلب ہے کہ پہلی بات سے دوسری بات کی طرح منتقل کرنے کے لئے تو بلا ایسا نہیں ہے اسل میں ہے کیا اسل میں سنیے من بلا من اسلم وجہو اللہ وہو محسن فلہو اجرہو عند ربی فلہو اجرہو عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بلکہ بات یہ ہے نہ یہودی نہ نصار بلکہ دیکھیں اس بات سے دوسری بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جو کوئی اسلم وجہو چہرے سے مراد اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے جھکا دے اسلم ہمارے ہم بہت مشہور ہے مثال سر تسلیم خم کر دے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے لیکن شرط واو حالیہ جب کیوں نیکو کار ہو یعنی صرف جھکانا نہیں اس کا مقصد نیکیاں کرنا اچھا بات انہیں ترجمہ کیا ہے پرخلوس ہو یہ بھی صحیح ہے جب وہ نیکو کار ہے تو احسان کا درجہ تو آپ جانتے ہیں ہم جو نماز روزہ پڑھتے ہیں تو بہتر طریقے کار تو ہے تو جو آدمی خلوس سے عبادت کرے گا وہ درجہ احسان تک پہنچتا ہے تو یہ ترجمہ فرق آپ کو ملے گا تو ایسے شخص کے لئے یعنی جو اپنے آپ کو جھکا دے ایمان والا ہو پرخلوس ہو نیکیاں کرنا اس کا مقصد ہو نیکی نہ کہ یہود اور نصارہ اور صحابی نہیں تو اس کے لئے فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ اور کیسا عجر عجروں سے ملے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر آلے ہیں جماعہ سے گائے اور نہ وہ گمگین ہوں گے تو آج کے درس میں آپ نے نوٹ کیا ناصف و منصور تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو احکام نازل کیے ہیں اب لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں ایسا کیوں ہماری جو حیثیت ہے انسانوں کی جو اللہ نے تخلیق کیے وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں اب دیکھیں شراب جو رچی ہوئی تھی بسی ہوئی تھی فوری طور پر منع کر دیا جائے تو دھیرے 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 تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کیا حکمت اور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے اچھا کبھی آپ نے غور کیا کہ مثالے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند اس کی ذات ہے لیکن جو مثالے دیتے ہیں وہ ہماری سمجھ کے قریب آنے کے لئے جیسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے اب اس کے علام ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو یہ جو مثالے دے جاتے ہیں اور جو آیات نازل ہوتی ہیں جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ مخلوق کے فائدے کے خاطر اب دیکھیں آدم علیہ السلام کیا اولاد ہوئی اب وہ بھائی بہن تھے تو اسے کہتے ہیں اب اس شریعت میں بھائی بہن نکاح جائز ورنہ پھر نسل بڑھتی نہیں تھی اس کے بعد اسے منسوب کر دیا تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے قرآن سے قریب کرنی کوشش کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ میں رہیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور جتنے بھی سامین ہیں ہر ایک کے ساتھ اس کی نسرت مدد توفیق شامل ہار رہے تو جتنے ہیں پھر کل ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ